قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کو نہ صرف اس قوم اور اسلام کے ماننے والوں پر فرض کیا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے جو قوم دنیا میں آئیں جو مذاہب آئے ان پر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے روزے ان پر بھی فرض کیے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں چاہے کرسچینیٹی ہو یا یہودیت مذاہب کے ماننے والے لوگوں یا ہندو مذاہب کے ماننے والے لوگوں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا تصور پائے جاتا ہے اور روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ایک اہم عبادت ہے اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوگا اس کی اہمیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر نیکی اور ہر نیک کام کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ کی مرضی پر ایک اتنا دے گا لیکن روزہ ایک اتنا اہم کام ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ روزہ کا جو مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے اس رمضان کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو شیعتین ہیں بدماش قسم کے ان کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے روزہ رکھنے والوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جنت کے جو دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان اور اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہیں اور رمضان کے اندر ہی جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہوتی ہے تو اس وہ رات بھی روزہ رکھنے والوں کو محصر ہوتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے جس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے گناہوں کے کفارے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کے اندر گناہوں کے اثر کو ختم کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے گناہوں کو ہم دور کرتے ہیں اور ہم اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل کریں گے جس کا تذکرہ ان حدیثوں میں کیا گیا ہے